جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ فلم کی سٹارٹنگ میں ہم لنبر جیک مین کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت سال پہلے مارا گیا تھا اور وہ اپنی گریف سے زندہ ہو جاتا ہے وہ اپنے گھر پہنچتا ہے اور اپنے آزار کو اکھٹا کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اس سے کچھ لوگوں کو مار سکے اور ان کے خون سے پینکیکس بنا سکے وہ دو بڑے بڑے پینکیکس بناتا ہے تاکہ وہ انسان کا خون اس پہ لگا سکے جو کہ اس کے لیے ایک ساؤس کی طرح تھی اب دوستو یہ لنبر جیک مین کون تھا اور یہ اپنی گریف سے زندہ ہو کر واپس کیوں آیا تھا اس کے بارے میں آپ کو آگے پتا چلے گا اس کے بعد ہمیں ایک چرچ کی بس دکھائی جاتی ہے جس کے اندر چرچ کے سٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کیمپنگ کے لیے جا رہے تھے ان کے سکول میں ایک نئی لڑکی آئی ہوتی ہے جس کا نام فیتھ ہوتا ہے اور وہ کافی زیادہ سندر تھی اس لئے سارے لڑکے اسے ہی دیکھ رہے تھے تب ہی ایک لڑکی ڈینیل اس کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ سندر ہے جس کی وجہ سے سارے لڑکے اس سے اٹریکٹ ہو گئے ہیں اس ان کی فیتھ اس سے کہتی ہے کہ وہ چنتہ نہ کرے وہ انہیں سمحال لے گی اسی بس میں جیف اور کل نام کے دو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کی بیسٹ فرینڈز تھے اور وہ دونوں فیتھ کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے تب ہی فیتھ کے پاس جیکلین نام کی لڑکی آتی ہے اور اس سے اس کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کا کیم ڈیکٹر ڈگ اٹھتا ہے اور انہیں سارے رولز بتاتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ یہاں پہ انہیں کئی ساری اکٹیوٹیز کرائے گا جس سے وہ لوگ اپنے سکلز کو امپروو کر پائیں گے اور وہ لوگ اچھے فرینڈز بنیں گے پھر ہمیں ڈاکٹر پیٹر دکھایا جاتا ہے جو کی اسی شہر میں اپنی گاڑی سے آتا ہے جب وہ ایک جنرل سٹور یہ باہر رکھتا ہے تو اس کے سامنے سے وہ سکول بس گزرتی ہے جو کی جنگل کی طرف جا رہی تھی اور اسے دیکھ کر اسے کافی زیادہ عجیب لگتا ہے اس کے بعد وہ جنرل سٹور میں جاتا ہے اور وہاں سے کچھ بولٹس خریدتا ہے وہ شاپ کونر اس سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ اتنی ساری بولٹس کیوں لے رہا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ سکول بس کہاں گئی ہے وہ بندہ اسے بتاتا ہے کہ یہاں پاسی میں ایک کیمپ ہے جہاں پہ شاید وہ سکول بس گئی ہوگی تو ڈاکٹر پیٹر اسے کہتا ہے کہ ان بچوں کی جان خطرے میں ہے اور اسے وہاں پہ جانا ہوا ان بچوں کو بچانے کے لیے وہ وہاں سے ایک پینکیک کا بیٹر بھی لیتا ہے جو یہ پورے امریکہ میں فیمس تھا جب یہ سیو بچے کیمپ میں پہنچتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں اور ڈرگ ڈرائیور سے کہتا ہے کہ وہ بارے گھنٹے میں ترنت واپس آ جائے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کو یہاں سے انہیں بھیجنا پڑے کہ وہ ڈرائیور وہاں سے جاتا ہے تو ڈگ انہیں تیریسا سے ملواتا ہے جو کہ اس کی اسسٹنٹ تھی اور وہ انہیں کئی ساری آکٹیوٹیز کے بارے میں بتانے والی تھی وہ انہیں شیف ریجی سے بھی ملواتا ہے جو کہ ان کے لیے کھانا بنانے والا تھا اس کے بعد وہ سب کو الگ الگ کام ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے اور صحیح بچے اپنے کام کرنے کے لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ طرح ڈرائیور جب واپس جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں وہ دو پروسٹیٹیوٹس کو دیکھتا ہے جنہیں دیکھ کر وہ بس کو روکتا ہے اور انہیں اندر بلا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے تب ہی ہم وہاں پہ اس قاتل کو دیکھتے ہیں جو کہ انہیں بس میں دیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ بس کے اندر جاتا ہے اور ان دونوں لڑکیوں کا گلہ کاٹ کے انہیں مار ڈالتا ہے ڈرائیور جب بھی دیکھتا ہے تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہ قاتل اس کے موں میں ایک لکڑی گھسا دیتا ہے جو کہ اس کے موں کے آر پار ہو جاتی ہے جس سے اس ڈرائیور کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ان کا خون اکھٹا کرتا ہے اور اپنے پینکیک پہ ڈال دیتا ہے اثر جیف اور کیل کو جو کام دیا ہوتا ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ جنگل میں ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ سموک کر رہے تھے تب ہی ایک بندہ وہاں پہ آتا ہے جو کہ ان کے ساتھ کام کرنے آیا تھا اور وہ انہیں اپنے بان میں لے جاتا ہے جہاں وہ ان سے کام کرواتا ہے وہ ان کی سموک لے لیتا ہے اور اسے پینے لگتا ہے جس سے اسے نشہ ہو جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ بلر نظر آنے لگتا ہے اسی بات کا فائدہ اٹھا کے کیل اور جیف اسے دھوکھا دے دیتے ہیں اور وہ بڑی چلاکی سے وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں سموک کرتے ہوئے وہ بندہ اپنی ایکس بیوی کی تصویر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ تھی تو وہ کتنا خوش تھا تب ہی وہ قاتل وہاں پہ آ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہاں پہ اس کی بیوی آ گئی ہے جب وہ قاتل اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کیوں چلی گئی اور سنتے ہی قاتل اس کا سر پکڑتا ہے اور اکھار دیتا ہے جس سے اس بندے کی موت ہو جاتی ہے یہاں جیف اور کل بھاگتے ہوئے ایک کیبن کے پاس پہنچتے ہیں اور جب وہ کھڑکی سے اندر دیکھتے ہیں تو انہیں تھرشان نظار آتی ہے جو ہی کپڑے چینج کر رہی تھی تو وہ اسے دیکھنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پہ ڈگا جاتا ہے اور ان دونوں کو دیکھ کر ان سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور اسے دیکھ کر وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں یہاں ڈاکٹر پیٹر پاسی کے ایک پولیس ٹیشن میں پہنچتا ہے جہاں وہ فورس رینجر این اور اس کے اسسسٹنٹ سے ملتا ہے جہاں وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ وڈز بہت ہی ہانٹڈ ہیں اور یہاں پہ ایک قاتل گھوم رہا ہے جو کہ ان سب کو مار ڈالے گا تو وہ یہاں پہ جو کیاپ چل رہا ہے انہیں بند کرا دے اور بچوں کو واپس بھیج دے اگر اس نے ان کی بات نہیں مانی تو یہاں پہ بہت سارے لوگ مارے جائیں گے وہ انہیں نیوز پیپر آرٹیکل دکھاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس وڈز میں ہر تیس سال بعد وہ قاتل زندہ ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے وہ اپنے وکٹیمز کو مارتا ہے اس ان کے این اس کی بات کو اگنور کر دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے ڈاکٹر جب باہر ہوتا ہے تو این کا اسسٹنٹ اس سے ملنے آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ اسے اس کی بات پہ یقین ہے وہ اسے کیمپ کا پتہ دے دیتا ہے تاکہ وہ وہاں پہ جائے اور بچوں کو اطلاع کر دے تاکہ وہ یہاں سے چلے جائے اور اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیں اتھر دو لڑکیاں بیچ پہ نہا رہی ہوتی ہیں اور ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ انہیں پیڑ کے پیچھے شپ کے دیکھ رہا تھا تب ہی وہاں پہ وہ قاتل آ جاتا ہے اور اس پیڑ کو کاٹ دیتا ہے جس سے وہ پیڑ اس بچے پہ گڑ جاتا ہے اور اس کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے جیف اور کل جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں فیتھ اور اس کی دوست ملتی ہیں جو کہ ڈائننگ ہال کی طرف جا رہی تھی تاکہ وہ وہاں پہ کچھ کھانا بنا سکیں جیف ان سے کہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلے گا اور کل ان سے کہتا ہے کہ وہ چرچ میں جا رہا ہے تاکہ وہ باقی لوگوں سے مل سکے اس سے وہ بہت زیادہ ڈڑ جاتی ہے اور چلا کے اس سے کہتی ہے کہ وہ پرینک نہ کرے جب وہ بہت دیر تک واپس نہیں آتا تو وہ اٹھتی ہے اور وہاں پہ جانے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ قاتل اس کے دوست کا کٹا ہوا سر اس کے قدموں کے پاس فیکتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت ڈڑ جاتی ہے اور وہ قاتل اس کے سامنے آ کے اسے پکڑ لیتا ہے وہ اسے پوری طرح موڑ دیتا ہے جس سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسے اٹھا کے پیڑ کی طرف فیک دیتا ہے جس سے اس لڑکی کی موت ہو جاتی ہے اور وہ ان کا خون نکال کے پینکیک پہ ڈالتا ہے یہ در فیت کی جن میں پہنچتی ہے اور پینکیک بنانا سٹارٹ کرتی ہے اور تب ہی رجی وہاں پہ آتا ہے اور اس کا بیٹر ٹیسٹ کرتا ہے جو کی اسے پسند نہیں آتا تو وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جیف وہاں پر آتا ہے اور اس کا بنایا ہوا بیٹر ٹیسٹ کرتا ہے جو ہی اسے بالکل بسند نہیں آتا لیکن وہ اس کی جھوٹی تعریف کرتا ہے اس کے بعد وہ سب ہی وہاں پہ گیم کھیلنے لگتے ہیں جس سے انہیں کافی زیادہ مزا آتا ہے ادھر فورس رینجر دپارٹمنٹ میں این کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں اور قتل ہوئے ہیں جس سے اسے ڈاکٹر کی باتوں پہ یقین ہونے لگتا ہے وہ اپنے اسسٹنٹ کو بھیجتی ہے سٹوڈنٹس کو اطلاع کرنے کے لیے لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے تو اسے بہت تیز آواز آتی ہے جیسے سن کر وہ بہت ڈر جاتی ہے اور جب وہ باہر جاتی ہے تو وہ سترک ہو جاتی ہے تب ہی وہ قتل اس کے سامنے آکے اس پہ اٹیک کر دیتا ہے تو این اس پہ گولی چلاتی ہے جس سے اسے کوئی بھی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک آتما تھا اس کے بعد وہ فون کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ کسی کو فون کر سکے لیکن تب ہی وہ قتل اس کے پیٹ پہ ایک ایک ایکس فیک کر مارتا ہے جیسے وہ زخمی ہو جاتی ہے تو وہ پاسی بڑے چیزوں کو اس کے اوپر فیکنے لگتی ہے جب وہ ایک پین کے ایک کا سیرپ اس کے اوپر فیکتی ہے تو وہ جلنے لگتا ہے جیسے اس قتل کو درد ہوتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے یعنی یہ دیکھ کے سمجھ جاتی ہے اس قتل کو سیرپ سے بہت ہی زیادہ پرابلم ہے اور وہی ایک چیز ہے جو کی اسے مار سکتی ہے ادھر کل پلی ہاؤس میں پہنچتا ہے جہاں پہ وہ دو لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پہ وہ قتل آ جاتا ہے اور کل کو جان سے مار ڈالتا ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں لڑکیاں وہاں سے بھاگنے لگتی ہیں اور وہ قتل ان کا پیچھا کرتا ہے تب ہی بھاگتے ہوئے ایک لڑکی کا پیر ٹراب میں آ جاتا ہے اور وہ الٹی ٹنگ جاتی ہے اور دوسری لڑکی اس کی مدد نہیں کرتی اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے جب وہ قتل وہاں پہ آتا ہے تو وہ اس لڑکی کے سر میں روڈ گھسا دیتا ہے جس سے اس کا خون نکلنے لگتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسری لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اسے بھی پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے بھاری پین کےک سے بری طرح پیٹتا ہے جس سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے ادھر ڈاکٹر پیٹر کیمپ میں پہنچتا ہے اور بچوں کو اس بارے میں بتاتا ہے لین کوئی بھی اسی بات پر یقین نہیں کرتا اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلا جائے پیٹر انہیں بتاتا ہے کہ لمبر جیک مین زندہ ہو گیا ہے اور اگر وہ یہاں سے نہیں گئے تو وہ انہیں جان سے مار ڈالے گا وہ انہیں اپنا خریدہ ہوا اس پین کےک کا باکس دکھاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ پورے امریکہ میں یہ باکس فیموس ہے لین یہ فیموس کیسے ہوا وہ آج اس کی کہانی بتائے گا وہ انہیں بتاتا ہے کہ 1892 میں یہاں پہ ایک بندہ ہنٹنگ کے لئے آیا تھا اور تب ہی اسے ایک پین کےک کی سمیل آئی تو وہ اسے فالو کرنے لگا جب وہ آگے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ سمیل ایک ہٹ سے آ رہی ہے تو وہ اس کے اندر گیا جہاں پہ اسٹرڈے نام کا آدمی رہتا تھا اس نے اسے انوائٹ کیا اس کا پین کےک کھانے کے لئے اور جب اس نے اس کا پین کےک کھایا تو اسے پتا چلا کہ یہ دنیا کا سب سے سوادشت پین کےک ہے اسے اسی بات کا لالچا گیا اور اس نے اس کا بزنس کرنے کا سوچا اور جب اس نے مسٹر اسٹرڈے سے اس کی ریسپی مانگی تو اس نے اسے انکار کر دیا کیونکہ وہ اس کی فیملی ریسپی تھی اور وہ کسی بھی حال میں اسے کسی کو دینا نہیں چاہتا تھا جس ان کے اس بندے کو بہت گصہ آیا تو اس نے اسٹرڈے کو مار ڈالا اور اس کے بعد اس نے اس کے پین کےک کی ریسپی ڈھونڈ نکالی اور اس سے وہ پین کےک بناتا گیا اور اس سے وہ بہت بڑا آدمی بن گیا لیکن کہانی یہی پہ ختم نہیں ہوئی اسٹرڈے کی آتما اس کی گریف سے باہر آ گئی اور اس نے ہر ایک اس انسان سے بدلہ لینے کا سوچا جو کہ اس کا پین کےک کھایا ہے وہ ہر تیس سال میں اپنی گریف سے باہر آتا ہے اور لوگوں کو مارتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کے خون کا پین کےک بنا کے کھاتا ہے جسے کہ وہ اور پی زیادہ سٹرانگ ہو جاتا ہے ڈاکٹر ہی کہانی سن کے سبھی بچوں کو اس پہ یقین نہیں ہوتا اسی لئے وہ ڈاکٹر کو ترنت وہاں سے جانے کے لئے کہتے ہیں ڈاکٹر جب اس کیام سے واپس جا رہا ہوتا ہے تو وہ شیریف اس کے گاڑی کے آگے آ جاتی ہے کیونکہ اس سے مدد مانگتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا ڈاکٹر اس کی مدد کرتا ہے اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے جہاں وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ قاتل صرف صرف سے ہی مارا جا سکتا ہے تب ہی شیریف کا ایسسٹنٹ وہاں پہ آتا ہے اور انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے پلین بولو اس کی آواز نہیں سنتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں جب وہ پیشے مڑتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے وہ قاتل کھڑا ہے اور وہ اس کے ایسسٹنٹ کو بری طرح پیٹتا ہے جس سے اس کی بھی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے ادھر کیمپ میں جب سبھی لوگ ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ قاتل وہاں پہ آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈڑ جاتے ہیں وہ ہر ایک بچے کو پگڑ کے انہیں جان سے مارنے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر جیف فیت ریجی اور ڈگ کچن میں جا کے چھپ جاتے ہیں وہ قاتل ایک کر کے سبھی بندوں کو وہاں پہ مار گراتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کا پیچھا کرتا ہے تاکہ وہ انہیں بھی جان سے مار سکے فیت ریجی اور ڈگ پیچھے کے راستے سے بھاگ نکلتے ہیں لیکن وہ قاتل جیف کو پیچھے سے سٹاب کر دیتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد فیت اور ریجی وہاں سے بھاگتے ہیں اور اپنے سامنے انہیں ایک لڑکی دکھتی ہے لیکن جب وہ اسے ٹچ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا شریر پورا کٹا ہوا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت در جاتے ہیں اور تب ہی وہ قاتل وہاں پہ آ کے ان پہ حملہ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ توراں بان میں جاتے ہیں اور وہیں پہ چھپ جاتے ہیں اور تب ہی دکٹر وہاں پہ آتا ہے جو کہ ان کی مدد کرنے آیا تھا وہ نے بتاتا ہے کہ وہ قاتل صرف ایکی چیز سے مارا جا سکتا ہے وہ ہے یہ صرف جس سے وہ بہت زیادہ چڑھتا ہے فیت اس صرف کو رکھ لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اس قاتل کا سامنا کرے گی تب ہی دک وہاں پہ آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے اور بولو ہے کہ جو کہ یہاں پہ شور مچا رہے ہیں جو جنگل کی اور بھاگنے لگتا ہے تو وہ قاتل کے ٹرپ میں فش جاتا ہے جہاں اس کا شریر نیچے سے الگ ہو جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے فیت ریجی اور پیٹر اس کے گھر جانے کا سوچتے ہیں تاکہ وہ اس کا سامنا کر سکیں اور فیت اپنے ساتھ ایک چینسوہ بھی لے لیتی ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے فیت اور ریجی جب اس کے گھر میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ پینکیکس کو کھا چکا ہے یعنی کہ اب وہ اور بھی زیادہ سٹرونگر بن چکا ہوگا تب ہی وہ قاتل ان کے سامنے آ جاتا ہے اور ان کا سامنا کرتا ہے لیکن جب وہ انہیں مارنے والا ہوتا ہے تو ڈاکٹر وہاں پہ آ کے اسے شوٹ کر دیتا ہے جس سے وہ قاتل نیچے گر جاتا ہے اور ڈاکٹر انہیں لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب ہی وہ قاتل واپت سے زندہ ہو جاتا ہے اور ان کے سامنے آ جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے صرف سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ہوتا وہ ڈاکٹر کو ایک ہاتھ مارتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ فیتھ اگلا پکڑ کے اسے اپنے ہٹ کے اندر فیق دیتا ہے فیتھ جب دیوار بے جا کے ٹکراتی ہے تو اسے ایک پردہ گر جاتا ہے اور اسے وہاں پہ صرف کے کئی سارے کنٹینر نظر آتے ہیں جب وہ قادل ڈاکٹر اور ریجی کو مارنے جا رہا ہوتا ہے تو فیتھ اسے کہتی ہے کہ ان سے پہلے وہ اسے مارے کیونکہ جس آدمی نے اسے جان سے مارا تھا وہ اس کی گریٹ گریٹ گرانڈ ڈاکٹر ہے جس ان کے وہ قادل اس کی طرف آنے لگتا ہے تو وہ اپنے شریر کو صرف میں ڈبا لیتی ہے اور اس کے بعد وہ اس قادل سے چپٹ جاتی ہے جس سے اس قادل کو درد ہونے لگتا ہے وہ صرف وہ قادل برداشت نہیں کر پاتا اور اس کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے جس سے ان تینوں کی جان بچ جاتی ہے اور یہ تینوں وہاں سے جانے لگتے ہیں تبھی اس قادل کا ہٹ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور وہ پوری طرح ختم ہو جاتا ہے اور یہ تینوں روڈ پہ جاتے ہیں لفٹ مانگنے کے لیے اور ان کے ساتھ شریف بھی ہوتی ہے جو کی بہت زیادہ زخمی تھی وہ ایک بندے سے لفٹ مانگتے ہیں جو کی انہیں لفٹ دینے کے لیے رازی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ انہیں لے کر شہر جانے لگتا ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی آپ کو اسی کہانی کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے مند میں ایک سوال ضرور آیا ہوگا کہ آخر یہ ڈاکٹر کون ہے دوستو میرا ماننا ہے کہ ڈاکٹر بھی شاید تیس سال پہلے یہاں پہ کیمپنگ کرنے آیا تھا جہاں وہ قاتل گریو سے جنمہ اور اس نے اس کے دوستوں کو مار دیا ہوگا بس یہی آخری سروائیور بچا ہوگا جو کی اس کے بارے میں پوری کہانی جانتا ہوگا اور تبھی وہ تیس سال بعد واپس آیا ہے تاکہ وہ بچوں کو اس کے بارے میں بتا سکے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند